پاکستان اور بھارت میں دھوم مچانے والے ڈرامے کبھی میں کبھی تم کی شوٹنگ کے دوران اداکار فہد مصطفیٰ ساتھی اداکارہ حانیہ آمیر کو دھکا مارتے پکڑے گئے ان دنوں اردو زبان سمجھنے والے افراد ڈراما کبھی میں کبھی تم کے سہر میں مبتلا ہیں اور ہر طرف شرجینہ اور مصطفیٰ کے ناموں کا شور ہے ڈراما کی کہانی فرد اشتیاق نے لکھی جبکہ اس میں فہد مصطفیٰ نے مصطفیٰ نامی مست ملنگ اور کام چور لڑکے کا کردار نبھایا جبکہ ہانیہ آمیر ان کی اہلیہ ہونہار اور مہنتی شرجینہ کا کردار نبھاتی نظر آ رہی ہیں مشرق اور مغرب کا یہ ملاب ناظرین کے دل جیت چکا ہے اور اس ڈرامے کی ہر قسط کا انتظار پاکستان اور بھارت میں بے سبر ہو کر کیا جا رہا ہے ڈراما مختلف اتار چڑھاؤ کے بعد اب درمیان میں آ پہنچا ہے جہاں شرجینہ اور مصطفیٰ چوری کا الزام لگنے کے سبب گھر چھوڑ کر اپنی نئی دنیا بسانے نکل پڑے ہیں جہاں ناظرین اس وقت شرجینہ اور مصطفیٰ کو اپنے گھر میں آ کر رہنے کی آفر دے رہے ہیں وہیں سوشل میڈیا پر شرجینہ کے حق میں بھی مدہ نکل آئے ہیں جس کی وجہ ایک نئی وائرل ویڈیو بن رہی ہے وائرل ویڈیو میں ہانیہ آمیر اور فہد مصطفیٰ رومانوی انداز اپناتے ہوئے رکس کرتے دکھے اور دونوں اس ویڈیو میں مصطفیٰ اور شرجینہ کے کردار میں ہی ہیں ویڈیو میں فہد مصطفیٰ ہانیہ کا ہاتھ سے پکڑ کر گھومتے ہیں اور پھر اپنے قریب لے آتے ہیں جس کے فوراں بعد وہ ہانیہ کو دھکا دے کر دوسری جانب چل دیے فہد مصطفیٰ کے ہاتھوں دھکا کھانے والی ہانیہ آمیر ویڈیو میں چیختی نظر آئیں کہ مجھے مار رہا ہے یہ جبکہ فہد مصطفیٰ ہستے دکھے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ایک مدہ نے لکھا کہ بہت غلط بات ہے جبکہ ایک اور مدہ نے لکھا کہ مصطفیٰ شرجینہ کی آنکھوں میں کھو جانے کے ڈر سے دور بھاگ رہے ہیں